میں ہوں حیدر شرازی میں کراچی بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں اس بن قاسم ریلوے اسٹیشن کے اگر محلے وقوع کی بات کیجئے تو اس کے ساتھ ہی سٹیل مل آتا ہے پورٹ قاسم آتا ہے انگرو فرٹیلائزرز اور دوسری یہاں وہ انڈیسٹریز ہیں جن کی وجہ سے کراچی سیونٹی پرسنٹ سے زائے کے قریب تقریباً ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ انڈیسٹریز کی وجہ سے ہے آج بات کرتے ہیں کراچی ریلوے کی اور کراچی سرکلر ریلوے کے جو منصوبے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے پائے تقمیل تک پہنچا جائے مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ باجوک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج پر لائک کریں اور ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں تاکہ مستقبل میں اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اگاہ رہیں میں ہوں حیدر شرازی میں کراچی بن قاسم ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اس بن قاسم ریلوے سٹیشن کے اگر محلے وقوع کی بات کیجئے تو اس کے ساتھ ہی سٹیل میں لاتا ہے پورٹ قاسم آتا ہے انگرو فرٹیلائزرز اور دوسری یہاں وہ انڈیسٹریز ہیں جن کی وجہ سے کراچی سیونٹی پرسنٹ سے زائے کے قریب تقریباً ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ انڈیسٹریز کی وجہ سے ہے آج بات کرتے ہیں کراچی ریلوے کی اور کراچی سرکلر ریلوے کے جو منصوبے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے پائے تقمیل تک پہنچا جائے تو کراچی سٹی کی اگر ریلوے سٹیشن کی شروعات کی بات کیجئے یہ پہلا سٹیشن ہے یہاں سے کراچی سٹی شروع ہوتا ہے اور اگر ریلوے جو سرکلر ریلوے کراچی کی ہے اس پہ آتے ہیں اس کی بات کیجئے تو اب بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک میں اسے شامل کیا جائے گا اور اسے سرکلر ریلوے کو 140 کلومیٹر تک بڑھایا گیا تھا اور اس کی ابتداء 1962 میں ہوئی تھی جس وقت کراچی سٹیشن اور ڈرگ روڈ میں اس منصوبے کی تقمیل آئی اس کے بعد 1969 میں 140 کلومیٹر تک سرکلر ریلوے کو بڑھایا گیا اور اس میں 23 نئے سٹیشن لائے گئے 23 نئے سٹیشن میں پورا کراچی کور ہو رہا تھا اور کراچی کی ایک بڑی تعداد سرکلر ریلوے کی وجہ سے جاتی تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ کراچی میں ٹرافک کا جو مسنگین مسئلہ ہے وہ حل ہونے کے لیے وہ حل طلب ہے حل ہونے کے لیے اس پہ کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے سرکلر ریلوے کی بحالی اس پہلے سٹیشن سے لے کے لاس سٹیشن کینٹ سٹیشن ہو گیا یہ سٹی کے کوئی بھی ایریا آ جاتا ہے وہاں تک یہاں موجودہ حکومت کو کوشش کرنی ہوگی سپریم کورٹ کا تو نوٹس ہے مزید یہ کہ 1970 میں جس وقت 140 نیو ٹرینز چلائی گئیں اس کے بعد 1990 میں سرکلر ریلوے جو ہے وہ ڈون گریڈ ہوتا گیا ڈون گریڈ ہونے کی وجہ سے خرابی شروع ہوئی اور پھر 1990 کے بعد خرابی ہونے کے بعد 1994 میں اس میں مزید خرابی ہونے کے بعد مکمل طور پر 1999 میں مکمل طور پر بند ہو گئی سرکلر ریلوے اور کراچی میں ریلوے کے ذریعے جو مسافر جاتے تھے ڈیفرنٹ ٹونز میں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی اور ان کی جگہ کراچی میں بسز نے لے لی اور بسز کی بیاب تعداد اس مرتبہ 2019 میں 2017 کے مطابق 30% کم ہو گئی ہے اس کی جگہ حکومت نے نہ میٹرو پروجیکٹس بنائے نہ سرکلر ریلوے جس کی وجہ سے کراچی کی عمام کو فائدہ پہنچے اس کے علاوہ اب جاپان کی کمپنی نے 2012 میں جائکا کمپنی نے 260 عرب روپے کی پیشکش کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس سرکلر ریلوے کی بحالی کی طرف جاتے ہیں اور سرکلر ریلوے کو بحال کر کے کراچی کی عمام کے لیے یہ انفرسٹرکچر بناتے ہیں جس کے بعد یہ ہوا کہ ڈیمولش کرنے کے لیے جو جن علاقوں پہ قبضہ تھا جو سرکلر ریلوے کی زمین تھی اس پہ قبضہ کیا گیا تھا اس قبضے کو واقضار کرانے کی کوشش کی گئی اور سروے کیا گیا سروے کرنے کے بعد 360 حیکر تک جو ایریا تھا اس کو ختم کر کے ان کو سرکلر ریلوے کی زمین کو واپس لینا تھا وہ ایک مشکل مرحلہ تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کو بحال کیا جائے اس سے قبل ہم یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ قبضہ مافیا ہے جنہوں نے اس طرح کے ریلوے سٹیشنز کے قریب جو سٹیشنز کراچی کے اندر سرکلر ریلوے کے تھے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ چوبدہ چوبدہ منزلہ امارتیں منی ہوئی ہیں وہاں پہ ان کو ڈیمولش کیا جائے پھر دوہزار بارہ میں سروے ہوا اور کہا گیا کہ تیس کلومیٹر جو ٹریک ہے تیر تالیس کلومیٹر ٹریک ہے وہ ہمیں واقزار کروانا ہوگا تین کلومیٹر زیر زمین ہم بنائیں گے تھری کلومیٹر کراچی سٹی کے اندر جو سرکلر ریلوے کا ہوگا اسے زیر زمین بنایا جائے گا اور پندرہ کلومیٹر زمین کے اوپر ہوگا زیر سطح کے اوپر جس طرح یہ ریلوے ٹریک ہے اسی طرح ان کا یہ منصوبہ تھا کہ سو ٹرینیں چلائی جائیں گی چلانی تھی اس منصوبے کے تحت لیکن وہ چلنا سکا اسی حوالے سے اگر سرکلر ریلوے کی بحالی ہو جاتی ہے تو اس کے منصوبے کی بات کی جائے تو نازم آباد سے کینٹ سٹیشن نیپا سے بلدیا تک آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اگر ہم سرکلر ریلوے چلائی جائے جہاں ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے ڈرگ روڈ سے چندی گھر تک انیس منٹ میں سرکلر ریلوے پہنچا سکتی ہے بلدیا سے اگر حبیب بینک پلازے کی بات کیجئے تو دس منٹ کے اندر اندر وہ ٹرین وہاں تک پہنچا سکتی ہے مسافروں کو اس کے علاوہ منصوبہ دوہزار ستنہ میں تقمیل ہونا تھا لیکن دوہزار انیس ہو چکا ہے ابھی تک تقمیل نہیں ہو سکا مکمل نہیں ہو سکا اس کے علاوہ منصوبے پر سات سال عدالتی نوٹس سرکلر ریلوے کو بحال کیا جائے وہ عدالتی نوٹس سات سال تک ردی کی ٹوکری میں رکھا گیا اور اس سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے کوششیں نہیں کی گئی اور ون پرسنٹ کام ہوا نائن پرسنٹ کام نہیں ہوا اس کے علاوہ یہ سرکلر ریلوے جو ہے اس گیس سیونٹی پرسنٹ آبادی کو کور کر رہا تھا اور اس پہ کام نہیں کیا سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا وہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو ایمکی ایم پاور میں ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس نے کراچی کے عام کے لیے سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے کوششیں نہیں کی اس مرتبہ عدالتی نوٹس کے بعد شیخ رشید احمد ایکٹیو ہیں کہ اب سرکلر ریلوے کی بحالی کی طرف جائیں گے اور اب سیونٹی پرسنٹ آبادی کو فائدہ پہنچانے والے یہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے نہیں جا رہے اس کے پیچھے کون سے مافیا ہے وہ بھی ایکسپوز کیا جائے گا انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں لیکن دوہزار چار کے شروع کی بات کی جائیں دوہزار چار میں یہ منصوبے کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی بیس سٹیشن یا جو جو ایسی جگہیں ہیں جن پہ قبضہ مافیا کا راج ہے کراچی کے اندر وہ جو تیز سٹیشن تھے ان میں سے بیس سٹیشن پہ قبضہ مافیا ہے جو اس سرکلر ریلوے کو چلنے نہیں دے رہا قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے بیلڈنگز اور ٹاور بنائے ہوئے ہیں اسی ریلوے ٹریک کے اوپر اور یہ کراچی سٹی کا معاملات ہیں دوہزار سترہ میں کہا گیا کہ دوہزار بیس تک یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور تیس کلومیٹر اضافی اس میں ایڈ کیا جائے گا کراچی سٹی کے اندر اور جو علاقے نئے بن رہے ہیں جو ڈیویلپنگ ایریاز ہیں جو ابھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں وہاں پہ بیس کلومیٹر اٹھا تیرتالیس کلومیٹر اضافی جو ہے ریلوے لائنز بچھائی جائیں گی اور چوبیس نیو سٹیشن بنائے جائیں گے لیکن ابھی تک وہ بنائے نہیں گے اور مزید یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکلور ریلوے جو یہ ریلوے ٹریک ہے اس کے علاوہ کراچی سٹی کے اندر ریلوے ٹریک کے اندر ون پائنٹ ایٹ کلومیٹر کے بعد ہر سٹیشن ہوگا جیسے قائد آباد پر اگر سٹیشن ہے تو ون پائنٹ ایٹ کلومیٹر چلنے کے بعد نئی جگہ آگے اگر ملیر پندنہ آتا ہے تو وہاں پہ ٹریک بنایا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ریلوے ٹریک تھا ریلوے ٹریک میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک ماہ کا ٹائم انہوں نے دیا کہ میئی اب جون جولائی اگست آگیا ہے میئی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پندنہ روز کے اندر اندر تجاوزات ختم کی جائیں اور دس ایکڑ زمین وافظار کروانے کی کہا گیا حکومت کی جانب سے لیکن یہ عمل مکمل نہیں ہوا اس کی دراصل بنیاد یہ ہے کہ کراچی میں جو قبضہ مافیا جنہوں نے اس کراچی کی سرکلر ریلوے کو تباہ کیا اس کی زمینوں پہ قبضے کیے اور اس کے بعد وہاں ٹاور بنا دیئے گئے وہاں پہ مقانات بنا دیئے گئے اس کے بعد اب حکومت کے ساتھ بارگین کی جا رہی ہے کہ ہمیں پیسہ دیں ہم دوسری جگہ جائیں گے لیکن اس سے کراچی کی سیونٹی پرسنٹ جو پپولیشن ہے وہ فائدہ اسے حاصل ہوگا یہ جو کراچی انٹر ہوتے ہوئے ہی پہلا سٹیشن آتا ہے یہاں سے لے کر کراچی کی جو ڈھائی عرب آبادی ہے ایک تخمینے کے مطابق اس وقت تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ سے تقریباً کہ لگ بگ آبادی ہے لیکن نادرہ کا اور مردم شماری کے درمیان ایک یہ ہوا تھا کہ نادرہ کا جو افیکٹس این فیگر ہیں وہ مختلف ہیں مردم شماری والے کہتے ہیں کہ وہ مختلف ہیں اس پہ سیاسی جماعتوں کی بھی مختلف راہ ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ اگر دیکھ لیا جائے تو ایک کروڑ عمام اس سرکلر ریلوے کے منصوبے سے فائدہ اٹھائیں گی آج کراچی سے میری کوشش یہ ہے کہ کوشش یہ تھی کہ اس سرکلر ریلوے کے منصوبے کے تمام معاملات بتائیں کب سے شروع ہوا کب اختتام کو پہنچا اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جس وقت کراچی میں تیس سٹیشن اگر بن جائیں کراچی کی سیونٹی پرسنٹ آبادی کنیکٹڈ ہو جائے تو روزگار بڑے گا یہ جو انڈیسٹریل ایریا جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ آگے لوگ لانڈی میں آگے لوگ اس کے علاوہ ملیر جا کے لوگ یا پھر نیو کراچی تک بھی ہو جائیں گے تو اس منصوبے سے فائدہ اٹھائیں گے یہ کراچی کے لیے ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتا ہے کراچی کے ٹرافک کے مسائل بھی اس سے علاو سکتے ہیں لیکن کیا کوئی اس پہ سوچے گا کیا کوئی بات کرے گا اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے جس کا براہ راست تعلق کراچی کی عمام سے ہے آج کراچی بن قاسم ٹون سے اتنا ہی میں آپ کے سامنے لائے ہوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ کراچی کے جو اور پورے ملک کے جو معاملات ہیں اصل مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکے اور خاص کر آپ کے ساتھ حقائق کے ساتھ کچھ چیزیں لاسکیں معلومات کے ساتھ تاکہ آپ بھی کچھ چیزیں سیکھ سکیں اور آپ سے بھی کچھ میں سیکھ سکوں آج کے لیے کراچی بن قاسم ٹون بن قاسم ٹون کے ریلوے سٹیشن سے اتنا ہی اللہ نگے بان